معذور افراد نے دن بھر احتجاج کے بعد اب کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی خیر میں لگا لیے ہیں مزید جانیں گے اسی بارے میں ڈار نیوز کے نمائندے آسیم خان سے آسیم خان بتائیے گا کیا صورتحال ہے احتجاج کی جی بالکل کوئٹا شہر میں معذور افراد ایک بار پھر احتجاج کے راستے پر آ گئے ہیں آج بھی کوئٹا شہر میں معذور افراد کی جو تنظیم ہیں انہوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی جو کہ وزیراعلا ہاؤس کی طرف روا داماتی تاہم پولیس نے ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے وہ رمزے روڈ پر یہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے یہ چوتی مرتبہ ہے کہ معذور افراد کی یہ جو تنظیم ہیں مختلف مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہی اس وقت بھی یہ افراد ایک احتجاجی کیمپ میں موجود ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل موجود ہیں آواز معذوران کی تنظیم کے کیا کہیں گے اب تک حکومت کی جانب سے آپ سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یعنی ابھی تک حکومت نے صرف ایک کنسلر بیجا تو ایک میرے خاص ڈپٹی میر بیجا ہے ابھی تک تو اس طرف سے کوئی کندائنی نہیں ملی اور باقی جو انتظامیں بھی جیتے ہوئے تو مذاکرات کرنے کے بجے گھنڈگری جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا بھی کہنا ہے کہ اب تک حکومت کی جانب سے کوئی خاطرخہ اقدامات دکھائی نہیں دے رہے ہیں چوتھی مرتبہ ہے کہ یہ معذور افراد اپنے مطالبات کے حق میں حق میں سڑکوں پر آئے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو قانون کے مطابق ملازمتوں میں معذور افراد کا کوٹہ ہے اور دیگر جو مراد بنتی ہیں معذور افراد کی وہ انتظام حکومت کی جانب سے کوئی خاطرخہ اقدامات نہیں دکھائی دے رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ معذور افراد سرکوں پر نکل آئے ہیں ہمیں آگاہ کر رہے تھے آسم خان بہت شکریہ آپ کا